بسم اللہ الرحمن الرحیم وفات ہے اس کے اوپر جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا عمران خان صاحب ٹویٹ کرنے میں نہیں چھوکتے خصوصا جو کنڈلنس کے ہوتے ہیں یا کسی کی وفات پر جو اس کا اظہار کرنے کے ہوتے ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں پھر آپ کو وہ ذرا کریر ہو جائے گی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں بن رہی عمران خان صاحب کی اور پاکستان کے مبینہ طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں یعنی کہ اخص یہ بات کی جا رہی ہے کہ بن نہیں رہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر یہ بران خان صاحب کا ٹویٹ ہے کہ انتقال پر بے حد افسردہ ہوں ہمیں ایک جہوری اصلے سے لیس ریاست بنانے میں ان کے اہم کردار کے باعث قوم انہیں محبوب رکھتی تھی ان کی اس خدمات نے ہمیں خود سے بہت بڑے ایک جاریت پسند اور جہوری امسائے سے محفوظ بنایا عوام پاکستان کے لیے ان کی حصیت ایک قومی ہیرو کی سید تھی عوام پاکستان کے لیے ان کی حصیت ایک قومی ہیرو کی سید تھی انہیں ان کی وسیعت کے مطابق فیصل مسجد میں سپرد خاک کیا جائے گا میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں لیکن معاملہ یہ ہوا کہ فیصل مسجد میں قبر تو خدوائی گئی مگر صرف نماز جنازہ ہو سکی کیوں نہیں ہو سکا یہ کچھ اچھا اب اس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان ہم جو ہیں وہ چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ انفرمیشن کا فلو کم ہوتا ہے ہر چیز کو ہم سیکیورٹی کے معاملات کہہ کہ وہ جناب ڈک پریز کر لیتے ہیں تو اب اس کے اوپر بھی چہمگوئیاں ہونا شروع ہوگی کہ جی کہ شاید ریاست پاکستان جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو قوم تو ہیرو سمجھتی ہے لیکن ریاست نے ان کو معفی دی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا چار اپریل دو ہزار چار کو یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے چار اپریل دو ہزار چار کو صدر اس وقت کے صدر جو ہے انہوں نے ایک معفی نامہ لکھ معفی مانگی تھی قوم کے سامنے ٹی وی پہ آکے کہ جی کہ میں جو نیوکلر پولیفریشن ہے یعنی جو جہری پھیلاؤ ہے یعنی کہ جو ٹیکنالوجی سمگل کرنا لوگوں میں تقسیم کرنا باند دینا اس کا میں مرتقب ہوا ہوں اور میں معفی چاہتا ہوں اور جناب صدر صاحب نے ان کی جو معفی کی درخواست تھی وہ قبول کی اور ان کا کوئی ان کے خلاف مقدمہ نہیں چلا تو ایک طرح سے وہ جرم دیکھیں جو صدارتی معفی ہوتی ہے یا جو ریاست کی معفی ہوتی ہے وہ سزا سے تو بندے کو محفوظ رکھتی ہے لیکن جرم باقی رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ معصوم تصور کیا جائے یا اس کا جرم سرے سے ختم ہی ہو گیا سزا نہیں ان کو صرف اب یہ والا معاملہ بڑا عجیب و غریب سا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ پوری کے پوری ہسٹری میں جو واقعات کے ساتھ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کے اوپر غور کریں تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کے روحانیت کے معاملات ہیں اسی طرح ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب وہ بقاعدہ کی روحانی شخصیت ہے عمران خان صاحب کے تو ہے نا کہ وہ روحانی دنیا سے ان کا کوئی جاننے والا ہے واقف ہے یا وہ ان کے کہنے کے اوپر سارے ایکٹس کرتے ہیں لیکن جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگے وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ جناب کی جتنا پاکستان میں جب سے بنا ہے میں جو ہے اس کو تھوڑا سا علامتی طور پر لیجئے گا ان چوہتر سالوں میں ریاست پاکستان جب سے وجود میں آئی ہے کوئی ڈاکٹر قدیر صاحب جیسا جو ہے کوئی روحانی شخصیت نہیں ہو سکی جن کے بارے میں ریاست پاکستان نے ٹیسٹی فائیڈ کر دیا وہ ٹیسٹمنی کہتے ہیں نا اس کو وہ دے دی کہ جناب کہ اینا تو وڈی کوئی روحانی شخصیت نہیں کیوں کہ جناب لیبیا ہو ایران ہو اور وہ جو ہے جس سے ہم نے ایٹمی مزائل ٹیکنالوجی لی تھی وہ کوریا جو ہے وہ دوسرے علا کوریا ایک تو ہے نا جنوبی کوریا ایک ہے شمالی کوریا وہ علا کوریا جو اس کی دنیا سے نہیں بنتی ان کو ہم نے پتا نہیں اور کس کس کو جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے وہ دے دی لیکن وہ ساری کی ساری گئی جو ہے وہ روحانی طریقے سے روحانی طریقے سے ٹرانسفر ہوئی جس طرح آپ کے یہ موبائل سے موبائل پہ وہ وائی فائی کنیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ اسی طرح ایک انسان کے انسان کے ساتھ جو خیالات شیئر ہوتے ہیں پوری کی پوری ٹیکنالوجی وہ جناب وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے روحانی طور پر وہ جو ٹرانسمنٹ کر دی تھی کئی ممالک کو کیوں اگر وہ روحانی طور پر نہ ہوئی ہوتی اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ روحانی شخصیت تھے اگر روحانی شخصیت نہ ہوتے تو پھر یہ کسی طرح کلہ بندیدہ کام نہیں نہیں ہے جناب اس بات کو سمجھیں کلے بندیدہ کام نہیں اور ویسے بھی آج وہ رزیدادہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جس جس نے پاکستان کے لیے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کچھ کیا ہے وہ جناب اس کا انتم کریانم جو ہے وہ مطلب وہ بڑا خوفناک ہوا ہے مثال کے طور پر انہوں نے مثال جو دی کہ ہم نے جو تھے قائد عظم کی کٹارا ایمبلنس لیاقت علی خان صاحب کو گولی مادر وطن غددار اور ان کا بھی پھر وہ معاملہ جو ہے وہ اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو لوگ ان کی جو موت تھی اس کو طبعی ماننے کو تیار نہیں تھے ہنگابیں پھوٹ پڑے تھے پاکستان میں پھوٹ پڑے تھے تو میں نے اس کے اوپر پھر گزارش کی تھی کہ جناب کہ یہ صرف وہ معاملہ نہیں ہے جس نے ایٹم بم دیا پاکستان کو ایٹم بم والے ظلفکار علی بھٹو ان کو سزائے موت ہوئی پھانسی دی گئی ان کو ایٹمی مزائل والی بینظیر بھٹو کو بیچ سڑک کے اوپر گولی مار دی گئی اور ایٹمی دھماکوں والے جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اٹھا کے اقتدار سے دو دفعہ ہم نے باہر کیا بلکہ وطن سے باہر جانے پر ان کو مجبور کر دیا دونوں مرتبہ اور رہ گئے تھے قدیر خان صاحب وہ دو زار چار سے آن ورڈ ویسے تو وہ پہلے بھی جو سیکیورٹی کے حسار میں تھے ان کی ازادیاں اس طرح کی نہیں تھیں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے سیونٹیز سے کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا تو لیکن اس کے بعد تو پھر وہ جبرن تھا نا کہ جس سیکیورٹی کے نام کے اوپر وہ ان کی ازادیاں سلب تھیں اور آخری سانس تک سلب رہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے لیکن جو یہ ایک کنٹروورسی ہے اور پاکستان جیسے ممالک میں یہ کنٹروورسی جو ہے وہ سامنے آ کے بھی ختم نہیں ہوتی جو میں نے ازراحے تنس یا تفنن جب جو بھی اس کو کہلیں کہا ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت تھے اگر روحانی شخصیت نہ ہوتے تو جو ٹیکنالوجی ایٹمی پھلاو کی پاکستان سے باہر گئی جو وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے جو چار اپریل دوہزار چار والا جو بیان ہے اگر ہم اس کو تسلیم درست کر لیں کہ جو ان کو شہادتیں دی گئیں جو ثبوت دیئے گئے جنرل خالد قدوائی صاحب نے جو پریزنٹیشن تیار کی تھی جنرل خالد قدوائی صاحب دوہزار چار میں ایس پی ڈی سٹیٹیجک پلیننگ ڈیویزن جس کے انڈر یہ ہمارے ایٹمی ساسے وغیرہ آتے ہیں اس کے جو سربراہ تھے جنرل خالد قدوائی صاحب ان کی جو پریزنٹیشن تھی جس میں بتایا گیا کہ جناب کہ یہ سارا جو تھا کی آر ایل کوٹر سرچ لیبارٹریز کے سربراہ یہ سارا کچھ کیا ہے دکٹر قدیر خان صاحب نے تو اگر ہم اس کو درست مال لیں تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ کلہ ہی جناب کلہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہیں وہ جناب وہ ایٹمی ٹیکنالوجی نہ ہو گئی وہ مرح مطلب ہے کوئی خیال ہو گئی ہے یہ ٹیلی فون پر فون کال کر کے انہوں نے بتا دیا کہ جناب وٹس اپ کال کے اوپر کہ انجنج کر لو نہیں ہوتا اس طرح لیکن خیر میرے پاس یہ پورے واقعات کی تفصیل پڑی ہوئی ہے کہ دو ہزار میں جو تھا ایک امریکی ایک کہلے کے سی آئی اے اس کو یہ پتا چلا کہ لیبیا اور جو ایران ہے وہاں سے کچھ اس طرح کے شوائد ملے تھے ان کو کہ جی کہ جس سے پتا چلتا تھا کہ جو ہے کہ پاکستان کو اور امریکہ نے وہ شوائد ہمیں دیئے تھے کہ اور پھر کچھ ہماری آئی ایس ای نے بھی کچھ چیزیں جو تھیں وہ پکڑی تھی یہ خط تھا ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا بقول شخصے کہ جی کہ جس میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جناب کے یہ گڑ بڑ جو ہے وہ ہوئی ہے انہوں نے ایران کے سائنس لانوں کو لکھا تھا کہ جب آپ کی انسپیکشن کرے آئی ای اے ایک ایٹمی ادم پھلاو کا جو عالمی دارہ ہے اقوائمت ایدہ کے نیچے جس کو اقوائمت ایدہ کی سیکیورٹی کانسل کی پوری حمایت حاصل ہے وہ جب انسپیکشن کر رہی ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ میرا نام نہیں لینا اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے نام لے دیجئے گا ہوا یہ تھا جو مختلف حوالوں سے چیزیں سامنے آئیں کہ اگست دوہزار دو میں یہ جو جلاوطن ایرانی لیڈرشپ تھی انہوں نے شورٹ ڈالنا شروع کر دیا امریکہ میں اور پھر خبریں بھی اس طرح ان کے پاس تھی کچھ اس طرح کی کہ نستان اور عرق یہ کوئی دو شہر ہیں ریگستانوں کے اس طرح جو ہوتا ہے نہیں دور افتادہ جو شہر ہوتے ہیں وہاں پر ایران جو ہے وہ کر رہا ہے یورینیم افزودہ کر رہا ہے یعنی انرنشمنٹ کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے تو سیٹلائٹ کے ذریعے ان جگہوں کو لوکیٹ کیا گیا پھر آئی ای اے اس نے بڑا پریشر ڈالنا شروع کیا امریکہ پیچھے تھا سارے کچھ تھے کہ جی ہمیں انسپیکشن کرائیں کہ آپ کے جو ایٹمی ٹکنالوجی کے مقاصد ہیں وہ پر امن یا سیول نیوکلر ٹکنالوجی ہے آپ کی یا یہ جنگو جدل کے لیے ہے یا ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ہے تو انسپیکشن کرائیں وہ انسپیکشن دباؤ بڑا وہ کروائی جو آئی اے کے جو ماہرین تھے وہ گئے اور وہ جب تین سو کلومیٹر تہران سے دور وہ وہاں پر پہنچے جو سائٹ تھی ایٹا ایٹمی پروگرام جس کو ہم کہہ لیں اور وہاں پر سینٹری فوجز مشین نے ہے وہ جو بیسیکلی یورینیم کو انریچ کرتی ہیں اس قابل بناتی ہیں کہ اس کو کسی مواد کے لیے یا اس مواد کو کسی پر امن کر لیں استعمال اس کا ایٹمی مواد کا یورینیم کا یا پھر اس کو کوئی ایٹم بم میں فٹ کر لیں مزائل میں فٹ کر لیں جہاں پہ بھی آپ نے کرنا ہے تو بیسیکلی ان کا تھا کہ یہ کن مقاصد کے لیے یوز ہو رہی ہے اور وہ مشینیں دیکھ اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کیونکہ یہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو وہ جو آئی ای اے ای کے جو ایکسپرٹس تھے وہ جب آئی اے ای اے اس کے جو ایکسپرٹ تھے وہ جب ایران پہنچے تو انہوں نے جب وہ پید کہتے ہیں وہ ایک سائنس دان کہتا ہے کہ جب میں نے وہ سینٹری فوج کی مشینوں کی لائنیں لگی دیکھیں اور وہ کام کر رہی اسی تو میں نے کہا پہنے ایک تھمڑا ہی ہے اسی مشینہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آزی آبڑا ہی ہیں ہم کوئی نلائک لوگ ہیں ہمارے پاس بڑی جناب ٹکنالوجی ہے اور ویسے بھی یہ سینٹری فوج مشین بڑھانا کڑا کوئی وقت کا ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا اچھا ویری گوڈ اب وہ کہتے ہیں وہ سائنس دان کہتا ہے کہ جی کہ میں نے یہ مشین دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہ ہے یورینی کو ایک ڈچ ہالنڈ کی ایک وہ کمپنی ہے جو پرائیوٹ کمپنی ہے جو یورینیم کو افزودہ افزودہ کرتی ہے یورینیم انریچمنٹ جو کرتی ہے کہ اس کو زیادہ خالص بناتی ہے پیوری فائیڈ کرتی ہے اس کام کے لیے تو یہ پلانٹ یا یہ سینٹری فیوج مشین جس میں وہ ڈال کے اس کو گھمایا جاتا ہے سینٹری فیوج مشین جو ہوتی ہے ایک خاص جس کو کہتے ہیں سپیڈ کے اندر اس کو گھمایا جاتا ہے تو وہ پورا کے پورا ڈیزائن اس کمپنی کا ہے پہلے کے لئے میں نے دس سیکنڈ میں دیکھتے پہچان لیا لیکن میں نے پوچھا کہ کتھوں لئی انہوں نے کہا آپ بڑھائی ہو جس سے یہ آپ نے مشینیں بنائی ہیں وہ جگہ تو دکھائیں یا وہ مواد دکھائیں جس سے آپ نے یہ بنائی ہیں تو وہ دکھا نہ سکے جرہ ہوتی ہے نا ایکسپرٹ ٹو ایکسپرٹ تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے آؤٹسورس کیا تھا یعنی کہ ہم نے باروں خریدیا سی انہوں نے کہا باروں کتھ خریدیا سی اب یہ جو سائنس دان تھے جو آئی اے 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 کے سائنس دان تھے انٹرنیشنل ایک باڈی ہے اقوائمزیدہ کی نیچے کام کرتی ہے یہ وہ سائنس دان تھے جنہوں نے ان کے بقول انہوں نے یورینی کو جو کمپنی تھی ہالنڈ کی اس میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ کام کیا تھا اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو تھے وہ جو ڈرائنگز تھی اس کی سینٹری فیوج مشینوں کی کیونکہ اگر یورینیم آپ افزدہ نہیں کر سکتے ان رچ نہیں کر سکتے تو آپ ایٹمم نہیں بنا سکتے بیسک کام یہی ہے تو اس کی ڈرائنگز لے کے وہ ہالنڈ سے پاکستان آگئے تھے بھانا کر کے اور وجہ کیا تھی پیچھے وجہ تھی ظلفکار علی بھٹو کی اور ظلفکار علی بھٹو ایٹمم کہتے تھے کہا تھا نا ہم گاز کھائیں گے لیکن ایٹمم بنائیں گے کیوں کہا تھا کیونکہ انڈیا نے دھماکہ کی کر دیئے تھے تب اور کب کیے تھے پاکستان ٹوٹ چکا تھا اور بھٹو کی بات ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیوں مان لی تھی اس لیے مان لی تھی کہ ڈاکٹر قدیر خان سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اس کے خلاف دنیا نے ملک سازش کی ہے اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا ہے اور جو باقی مندہ پاکستان ہے یہ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا ایک کھمبے کی روشنی کے نیچے رات کو کھڑے جب ان کو خبر ملی تھی کہ پاکستان ٹوٹ گیا ہالنڈ میں تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یار کہ میں نے اپنے ملک کو دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنانا ہے اگر پاکستان کے پاس ایٹر بام ہوتا تو شاید انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی جورت نہ کرنے کی کوشش کرتا میں سیاسی حوالوں پر بات نہیں جا رہا ایک خالصتن ایک محبت وطن پاکستانی کے جو خیالات تھے وہ یہ تھے اور پاکستان کی محبت میں وہ جناب انہوں نے نہ صرف وہ چوری کی بلکہ پورے پورے پلانڈ جو ہیں وہ سیٹھا آبد اینڈ کمپنی ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا سے میں ایک ایسی شخص کو جانتا ہوں میں ملا ہوں جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی ٹیم میں تھا جنہوں نے جن کو یہ دائیں جو ہے نا ان کا یہ ران جو ہوتی ہے اس کے اوپر ان کو ریڈییشن کی وجہ سے کہ وہ سمگل کر کے لاتے تھے دنیا بھر سے چیزیں یورینیم وغیرہ تو وہ کینسر ہو گیا تھا پھر وہ سرجری ہوئی تھی ان کی اور وہ ایک سابق بیروکریٹ کے بلکہ سابق ایک فوجی افسر کے بیٹے تھے جو لڈی اے لاہور کے سربراہ بھی رہے ہیں ان کے میں بیٹے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہانیاں ہم نے سنی ہوئی ہیں اور جنہوں نے یہ فیز کیا ہے یہ ایک جیمز بانڈ 007 والا اس پر فلم میں بن سکتی ہیں لیکن پاکستان کی فلم انڈسٹری اس طرح کی ہے نہیں ورنہ یہ پوری تریلنگ سٹوری ہے کہ ایک وطن کی محبت میں لوگ جو ہیں وہ پالیٹیشن بھی ہوں یا جو بھی ہوں مطلب وہ کس حد تک سائنس دان کس حد تک گئے اور پاکستان کے پالیٹیشن کس حد تک گئے بینظیر بٹو کس طرح جو تھی وہ ایٹوی مزائل ٹکنالوجی کی سی ڈیز جو تھی وہ کس طرح کر کے اپنے کوٹ کی جیبوں میں ڈال کے لے کے آتی تھی تو یہ سر بڑی کہانیاں ہیں بڑی قربانیاں ہیں اور برحال چلیں کہانی آگئے بڑھاتے ہیں تو یہ انیس سو ستر میں وہ یہ ساری جو تھی مشینے وقید ڈرائنگز وغیرہ وہ لے کے آگئے تھے پاکستان پھر جب پاکستان انڈریچ ہو گیا یا کہہ لیں کہ امپاور ہو گیا ایٹوی ٹکنالوجی حاصل کر لی پاکستان نے تو پھر ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا اگلا کیا منصوبہ تھا ان کے ذہن میں یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کبھی میں نے ان کے یا آپ نے کبھی ان کے موں سے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ والا اعتراف کیا ہو اس طرح سے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تو وہ بسکلی بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو ایک ملک ہے اسلام مسلمانوں کا باقی مسلمان جو ہیں ایران لیبیا ان کا کیا ہے افورڈ کرتے ہیں تو ٹکنالوجی لیں بنائیں اپنے ایٹم اور مطلب جو قوت مسلم بازو ہے وہ طاقتور زیادہ امپاور ہو مسلمان یہ کچھ لوگ جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے قریبی رفکار ہیں یہ ان کا خیال ہے لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کلے اگر یہ کام انہوں نے کیا ہے تو پھر وہ کلے تو نہیں کر سکتے نا تو جناب خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کہانی ایک سائیڈ ہے کہ یہ ایران سے ان کو ملا پھر ایک خبر ملی کہ جی کہ دو ہزار تین میں موسم سرما تھا اور ملائشیا سے ایک کمپنی تیس کومی اس کمپنی کا کام تھا کہ یہ جو آئل ریفائنریز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے وہ پارٹس بناتی ہے اس کمپنی میں ایک بندہ اور کام کرتا تھا جو ڈبل ایجنٹ تھا برطانیہ کے ساتھ بھی اس کی تیمپٹاس تھی یعنی ان کا بھی ایجنٹ تھا ایمائی سکس کا اور کسی کے لیے بھی کام کرتا تھا تو جناب علی ہوا یہ کہ وہ جو تھی نا سکومی اس کمپنی میں بن رہے تھے سینٹری فیجرز مشین کے پارٹس وہ جو لنک کر کے پھر وہ ہوتا نہیں سیمپلنگ کر کے وہ ان آپ نے دیکھا ہوگی آپ باہر سے کوئی سیکل مگائیں کوئی چیز میں وہ پارٹس میں آتی ہے پھر ان پارٹس کو ایک جگہ پہ سیمپلنگ جس کو کہتے ہیں وہ جوڑا جاتا ہے اسیمپلنگ وہ جوڑ کے تو جناب آپ اپنے چیز تیار کر لیتے ہیں تو پارٹ بن رہے تھے پارٹس ملائشیا میں اور کس کے آرڈر پہ بن رہے تھے تاہر صاحب کے نام کے ایک سری لنکن تاجر تھے ڈی ایس تاہر ان کا نام تھا اور وہ ان کے انہوں نے آرڈر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ یہ ملائشیا سے دبائی اور دبائی سے یہ لی بیا جائیں گے تو اس طرح وہ بی بی سی چائنہ ایک جہاز تھا جس پر یہ بک ہوئے اور بی بی سی چائنہ جو ہے جب وہ لوڈ ہو چکے تھے سارے وہ چار کنٹینرز تھے جن میں یہ پورے کا پورا سمان تھا اور اس سمان میں ایک اور چیز بھی تھی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا جس نے بھڑا پھوڑا کہ یہ بکول رپورٹس کے یا وہ جس پریزنٹیشن تھی جنرل قدوائی صاحب کی خالد قدوائی صاحب کی اس کی تو جو وہ ایجنٹ تھا سکومی میں اس نے اپنے ایم آئی سکس کو اطلاع دی کہ جناب کے چار کنٹینر نمبر کنٹینر نمبر فلان کنٹینر نمبر فلان کنٹینر نمبر فلان کنٹینر نمبر فلان یہ کنٹینر جو ہیں یہ بی بی سی چائنہ جو ایک شپ ہے اس کے اوپر یہ ایک انسائنمنٹ ہے جو ڈیلیور ہوں نہیں یہ لیبیا میں براستہ دبائی تو اس کو روک سکتے ہیں تو روک لیں اور ڈیلیوری سے پہلے اب جب یہ بات ایم آئی سکس اور سی آئی اے کو پتا چلی تو مطلب واقفان حال کہتے ہیں کہ وہ جہاز جو ہے وہ بندرگاہ جو تھی دبائی کی وہ چھوڑ چکا تھا اور وہ سفر کر رہا تھا جب وہ پہنچا نیر سویز میں تو اس کو راستے میں یہ ایک مختصر سی ٹیم بتائی جاتی ہے یہ دیکھو سنو جانو والوں نے بھی بڑی اس پر ڈیٹیل بنائی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے وہ جہاز کو کیپچر کر لیا اور اس کو بلکہ کیپچر کرنے سے زیادہ یہ کہ جو جہاز کے مالکان تھے انہوں نے اپنے عملے کو کہا کہ جناب کے اس کا رخ جو اٹلی کی طرف موڑ لیں اور وہ اٹلی کی طرف چل پڑا یعنی اٹلی میں وہ جب پہنچا جہاز بندرگاہ کا جو نام تھا وہ تھا تارتو رو تارتو تارتو بندرگاہ یہاں پر جناب اس کو پھر جہاز کو برت کیا گیا یا لگایا گیا اور وہ جو ٹیم تھی امریکی سی آئی اے کی اور ان کی کیا نام ہے جی ان کا سی ایم آئی سکس انہوں نے اس دو سو کنٹینرز میں سے سدھا وہ چار کنٹینرز پر گئے ان کو کھولا لکڑی کے باکسز تھے ان کو کھولا توڑ کے جو چیزیں نکالی وہ سینٹری فیوج مشینوں کے پارڈ تھے اب جب انویسٹی گیٹ ہوئی تو پتا چلا کہ جی آرڈر کس نے بک کیا تھا اور یہ کس کے لیے تھا تو آرڈر جو تھا وہ طاہر جو سری لنکن ایک تھے تاجر ان کا تھا اور یہ ڈاکٹر کدیر خان صاحب کے دوست بھی تھے اور جنہوں نے لیبیا میں ڈیلیور کروانا تھا وہ جرمن تھے چار کوئی تاجر تھے تو جب انویسٹی گیٹ کو ہوا تو پھر پتا چلا کہ جی کہ ہاں جی یہ تو ڈاکٹر کدیر خان صاحب نے بجوائے ہیں یہ انکوائری کی رپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں تو میں ذاتی طور پر کدیر خان صاحب کے اوپر کوئی اتراز نہیں لگا رہا ہوں تو جناب وہ اب ہوا یہ کہ جب وہ سمان کھولا جا رہا تھا تو اس میں سے ایک شاپنگ بیگ ملا جس میں کچھ کاغذات تھے جو ڈرائنگز تھی وہ اسی کنسائنمنٹس میں تھے اور وہ جو ڈرائنگز تھی وہ بیسیکلی یہ تھی کہ ان سارے پرزوں کو کس طرح جوڑنا ہے کس پرزے کو کس کے ساتھ ملانا ہے اور وہ ایک پرنٹڈ شاپر تھا شاپنگ بیگ تھا اور وہ پرنٹڈ شاپنگ بیگ اسلامباد کے ایک ٹیلر کا تھا اور وہ ٹیلر وہ تھا جہاں سے ڈاکٹر کدیر خان صاحب کا پرسنل ٹیلر کہ جہاں سے وہ اپنے کپڑے سلوایا کرتے تھے تو اس طرح کلو ملا مطلب اگر وہ سادہ شاپنگ بیگ ہوتا تو شاید خیر وہ مزرہ پکڑے تو جانا ہی تھا لیکن پتا تو چلنا ہی تھا لیکن اس طرح سے پتا چلا تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ امریکہ نے پاکستان کے جو اس وقت کے صدر تھے ان کے سامنے رکھی اور ان کو کہا کہ جناب کہ یہ بندہ ہمارے والے کریں جب قدیر خان صاحب کو یہ باتیں بلا کے کہیں گئیں پھر آئی ایس آئی پھر نے بھی کچھ لیٹر پکڑے جو ایران یہ چلتے چلتے دوزار دو سے یہ دوزار چار تک کا وقت آ چکا ہے تو پھر وہ سارے ثبوت جو ہیں جنرل کدوائی صاحب خالد کدوائی صاحب کو کہا گیا کہ پریزنٹیشن تیار کریں وہ پریزنٹیشن پھر ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو دکھائی گئی اب اس کے اوپر پھر تین ورجن ہیں پہلا ورجن ہے ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے پہلے آپ لے لیں جنرل پریزنٹیشن شرف صاحب کا جنرل پریزنٹیشن شرف صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ it's all for money یہ پیسے کے لیے سب کچھ کیا گیا ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے کیا اور پاکستان مشکل میں پڑ سکتا تھا ان کی وجہ سے اور پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں اور تیسرا انہوں نے کہا کہ مجھے جب یہ بتایا گیا میں نے ان کو one of one ملاقات کی تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہیں وہ آنسوں سے رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیں تو میرے انہوں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اب یہ ان کا ورجن ہے اور پھر مطلب ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا ایک ورجن ہے انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے بلا کے یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں تھی یہ ان کا ورجن ہے جو انہوں نے مختلف انٹریویز میں دیا اور مجھے کہا گیا کہ ملٹری کورٹس میں آپ کے خلاف کیس چلے گا سب کچھ اپنے سر پہ لیں اور ملکی مفادمی سے اسی میں دھا کہ میں سب کچھ اپنے سر پہ لے لیتا ہوں یہ جو میں روحانی شخصیت کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے اصل بات یہی ہے کہ یہ کام اکیلہ بندہ کس طرح کر سکتا ہے شپمنٹس جا رہی ہیں ڈرائنگز جا رہی ہیں سودے ہو رہے ہیں تو یہ ایک بندہ اگر نیٹورک کلہ چلا رہا ہے تو پھر اس کے اوپر تو پتہ نہیں کون کون سی دور بھی نہیں لگی ہوئی تھی جب سے وہ پاکستان کی اٹمی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے تھے تو اگر جنرل پریزم شرف صاحب کا تھا کہ جی کہ سب کچھ پیسے کے لیے کیا گیا تو پھر یہ اکیلہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب اکیلے پیسات تو نہیں کھا سکتے اتنے بڑے سسٹم میں اس طرح کر کے تو خیر دوسرا ورجن جو ہے ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے بتا دیا کہ میں نے ملکی وفات کی خاطریہ کر لیا اسی دن چار اپریل دوہزار چار کو جو تھا ہمارے جو تھے اپنا جو اشجاد صاحب ان کا بیپر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے جو انہوں نے خبروں میں دیا ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی انہوں نے دہلے کی کرپشن نہیں کی میں کہتا ہوں انہوں نے بڑا کام کر دیا سب کا گناہ اپنے سر لے لیا ہے اے گل ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے مطلق جو سلپ آف ٹنگ کہلیں یا چوزی شجاد صاحب جو ہیں وہ جھٹکے آدمی ہیں سادہ آدمی ہیں وہ پتے کی بات بتا گئے کہ سب کا انہوں نے اپنے سر لے لیا ہے میں کہتا ہوں انہوں نے قوم کو بچا لیا ہے یہ کر لیا ہے وہ کر لیا ہے اس طرح کا وہ بیپر ہے اگر وہ کسی کو مل جائے تو وہ نکال کے سن لے میں نے تو اس وقت اپنے کانوں سے سنا تھا پھر آ جائیں آپ تیسرا ورژن ہے اس وقت کے وزیراعظم کا کیا نام تھا جی میر زفراللہ جمالی میر زفراللہ جمالی صاحب نے کہا کہ میں پریز مشرف صاحب تو اس کو امریکہ کے والے کرنے لگے تھے میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں ہونے دینا اور پھر اسی جرم میں مجھے جناب فارق کیا گیا تو یہ تین ورژن ہے اور وہ آپ کے سامنے ہیں اور قوم جو ہے وہ فیصلہ کر لے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب کے مطلب کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر قدیر خان صاحب ملوث ہوں لیکن اگر وہ ملوث تھے تو پھر کر لے کر لے بنیدہ کام نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب چلے گئے بہت سے راز انہوں نے بتانے کی کوشش کی اور بہت سے چیزیں انہوں نے بتانے کی کوشش کی لیکن یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے یا پھر یہ ہے کہ اور کوئی دس بیس سال لگیں گے چیزوں کو سامنے آتے ہوئے کہ اگر یہ واقعی کام ہوا تھا دو کام ہوئے ایک اور یہ کس بدنیتی کی بنیاد پر کیا گیا یا نیک نیتی کی بنیاد پر کیا گیا یا اس میں کون کون ملوث تھا ریاست پاکستان کے اوپر اس کا الزام نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اور کس کس پر الزام تھا کس کس کو انکوائری میں شامل کیا گیا اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے اتنی مزریبل لائف کیوں گزاری یہ ساری باتیں ہیں اور ان باتوں کا فیل وقت ہمارے پاس جواب نہیں ہے میں تو صرف یہی پہلے سٹارٹ میں جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ ان کی خواہش اگر تھی کہ ان کی تدفین جو ہے وہ اسلام وزیراعظم نے کہا کہ وہ فیصل مسجد میں ہونی چاہیے تو ان کو ہونی چاہیے تھی ایف ایٹ میں ان کو کیوں دفن کیا گیا اس کے پیچھے کوئی دباؤ تھی نہیں تھا یا پھر ان کے گھر والوں کی خواہش تھی کیونکہ شیخ عشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے گھر والوں کی خواہش تھی اب وسیعت اور گھر والوں کی خواہش میں جب میچ پڑے تو پھر میں رکھلے وسیعت جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں تو ان ساری باتوں کے اوپر ایک ہی فکرہ ہے کہ اس پر اور زیادہ بات نہیں کی جا سکتی ڈاکٹر قدیر خان صاحب چلے گئے بہت سے راز ان کے ساتھ گئے لیکن کوئی بہت ہم ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ